اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ حمیلہ کے سب آپ ٹھیک ہوں گے تو بہت درسے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ہج میں ائر لیئرنگ اتاری ہے لو کارٹ کی تو لو کارٹ کی ائر لیئرنگ آپ کو دکھاتا ہوں میں ماشاءاللہ نے بہت ہی اچھا ریزرٹ دیا ہے اس لی اور اس کو میں لگاؤں گا ہج پورٹ کے اندر جب انشاءاللہ یہ سکسیسفل ہوگی تو آپ کو ضرور دکھا ہوں گا ابھی میں آپ کو صرف اس ائر لیئرنگ جو کارٹ کے لئے کہا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آپ دیکھیں اس کی روٹس آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں روٹس اس کی بہت ہی ماشاءاللہ وہ اچھی روٹس دیئے ہیں اس میں یہ دیکھیں قرارہ آپ کے دیکھیں روٹس اس کے شرم روٹ سے اس کو میں کھولتا ہوں کھول کی آپ کو دکھاتا ہوں کھول کیا آپ کو دکھاتا ہوں وہ 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 موسیقی تو ناظرین اس کو یہ ہے کہ جب آپ لگائیں تو ایر لیرنگ کا جب ہوتا سکسیسفل ہو جائے ایر لیرنگ جب اس کی اوپر آ جائے تو اس کو کم سے کم جو جس سے اب آپ لگائیں پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو زمین میں نہ لگائیں اس کو پورٹ کے اندر لگائیں کیونکہ اس کو تھوڑی اتیار چاہیے ہوتی ہے تو ابھی ماشاء اللہ یہ ایک موسم جو ہے وہ بہار کا شروع ہونے والا ہے فروری ہے فروری آج سترہ تریخ ہے آج لیکن اس کو ایر لیرنگ کا جب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سکسیسفل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کم سے کم جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو پورٹ میں لگانا ہے آپ نے کم سے کم آپ مطلب ایک سیزن جو ہے اس کو پورٹ کے اندر لگائیں اور چھاؤں پہ رکھنا ہے آپ نے چھاؤں پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چھاؤں پہ اس کو رکھتے ہیں تو یہ اس کی سکسیسفل ہونے کی چنسز جو ہوتے ہیں وہ تقریباً نینٹی پرسنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اگر دھوپ کی اوپر اگر آپ اس کو لگا دیں گے یا آپ ڈائریکٹ اس کو اسی طرح زمین میں لگا دیں گے تو اگر تو چھاؤں والی جگہ ہے تو پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر زمین میں آپ اگر لگاتے ہیں اگر چھاؤں والی جگہ نہیں ہے اس کو دھوپ پڑتی ہے تو پھر مشکل ہے کیونکہ اس کو جب دھوپ پڑے گی تو یہ سروائب نہیں کر جائے گا کیونکہ یہ اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں جڑیں تھوڑی سٹرونگ ہو جائیں اس کی پورٹ کے اندر ایک سال کے بعد تو پھر آپ اس کو زمین کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اور ایئر لیئرنگ کا جو ہے وہ فائدہ تو میں آپ کو پہلے میں کی دیفع بتا چکا ہوں کہ جو اس کا سب سے جو زبردست جو فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو نیکس ڈیئر پھل دے گا مطلب کہ جو پودہ آپ کو تین سال چار سال لیتا ہے اگر آپ لوکارٹ کا پودہ لگاتے ہیں اگر وہ گرفٹیڈ نہیں ہے اگر اگر گرفٹیڈ نہیں ہے عمومن زیادہ تر جو ہیں وہ اب تو خیر میں دیکھ رہا تھا میں کل بھی نسری گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھے ہیں گرفٹیڈ اب تقریباً جو پودے آرہے ہیں وہ زیادہ تر گرفٹیڈ ہیں لیکن ایر لیئرنگ کا گرفٹیڈ بھی یہ ہے کہ گرفٹیڈ کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے سال جا کے پھل دے گا لیکن اس کا ایر لیئرنگ کا یہ ہے کہ ایر لیئرنگ جا رہا ہے سوری بندہ اس کو بڑا سخت ہوا تھا تو یہ میں جا رہا تھا میں آپ کو کھول کے چیک کروں یہ کام جو ہے وہ اکیلے بندے کا یہ بڑا مسئلہ ہے اکیلا بندہ ہو تو یہ اس کو ویڈیو بنانے کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے بھی میں انشاءاللہ حل کروں گا جتنی سخت تو نہیں تھی یہ جتنی سخت ہوگی ہے یہ اصل میں اس نے ٹائم بہت لی ہے ٹائم何方στε př مسئلہ ٹائم 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 ٹ использ یہ کھل گئی ہے شکر ہے اسے تو آج مجھے بہت تنگ کی ہے چار سکھ میں آپ خود اس کو اس کی ایر لیئرنگ کے جو ہے وہ ہمارے کے لیئے کھا دو کھا دو کھا دو کھا دو ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لیئرنگ ہے وہ بہت زیادہ دست ہے یہ دیکھیں اس کی روٹس ایک ہیں وہ سپرونگ بن گئی ہیں یہ فرس ٹائم میں اس کی لیئرنگ کر رہا ہوں یہ ٹائم اس نے بہت لی ہے یہ میں تقریباً اس کو لگایا ہوا ہے یہ ہاں دسویں یارویں مینے میں یا دسویں مینے میں میرا خدم ہے اس کو جو ہے وہ میں نے ایر لیرنگ کی تھی یہ دوسرے مینے میں آکے اس نے روٹس چھوڑی ہیں لیکن ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے اگر اپنا ٹائم لے لیا ہے لیکن سکسیسفل ہو گئی ہے تو کیا بات ہے اس کی اب دعا کریں گے یہ جل جائے تو ناظرین اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور ایک نئے پوردے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ